اسلام علیکم ناظرین ایک مشہور کہاوت آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ جو لگاتے ہیں وہ کماتے بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہی پر اگر انویسٹ کرتے ہیں تو الٹی میٹلی وہاں سے آپ ان بھی کرتے ہیں اس کو مزید آسان ایسا کر لیتے ہیں کسی نے اگر کوئی کاروبار کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ وہاں پر پیسے لگاتے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کاروبار شروع ہونے کے بعد وہ اپنی انویسٹمنٹ کا دو سے تین گناہ زیادہ کما لیتے ہیں ایک ایسا ہی بزنس ایسا ہی کاروبار پاکستان کی سیاست میں تقریباً پچھلے پچاس برس سے چل رہا ہے اور آج بھی زور و شور سے جاری ہے اس کاروبار میں سیاستدان الیکشن سے پہلے اپنے حلقے میں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور الیکشن کے بعد جب وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو وہ سیاسی بیوپاری حکومت سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کی سپورٹ مانگتے ہیں اور حکومتوں کو ان کی سپورٹ کرنا پڑتی ہے کچھ لوگ اس کاروبار کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ اس کاروبار سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں اب ہم بات کریں گے آج کے ہمارے اہم ٹاپک کے ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے ٹی وی کی سکرین سے سوشل میڈیا سے کرونا کا معاملہ پیچھے ہٹ گیا اور ہر جگہ پر چینی مافیا آٹا مافیا کا ذکر ہو رہا ہے ہوا کچھ یوں کہ جنوری اور فروری دو ہزار بیس میں آٹے اور چینی کی شدید قلت پیدا ہوگی کہی پر آٹا مل رہا تھا کہی پر نہیں مل رہا تھا جہاں پر مل رہا تھا وہاں پر قیمتیں زیادہ تھی اس حوالے سے عوام کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہی صورتحال چینی کی بھی تھی اس سلسلے میں قومی سملی میں شہباز شریف نے آواز اٹھائی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان زخیرہ اندوزوں کو سامنے لائے جائے بلاول بٹو نے بھی اس وقت شہباز شریف کا ساتھ دیا اور میڈیا نے بھی بھرپور ساتھ دیا سوشل میڈیا پر اس وقت یہ بحث چذری تھی کہ میڈیا اس وقت عمران خان کے خلاف ہوا اور اسی طرح اپوزیشن پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے بلاخر وزیراعظم عمران خان نے آٹے اور چینی کی بہران کے اوپر نوٹس لیا انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس انکوائری کمیٹی کی جو ریپورٹ ہوگی اس کو پبلک کروں گا اس انکوائری کمیٹی کے جو سربراہ لگائے گے وہ ڈی جی ایف آئی اے واجد زیا صاحب تھے واجد زیا کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے لیکن اگر آپ نہیں جانتے واجد زیا وہی واجد زیا ہے جنہوں نے پنامہ لیکس کے کیس میں نواز شریف اور مریم نواز کی انویسٹگیشن کی تھی انہوں نے یہ ریپورٹ تیار کی اور چار اپریل کو وزیراعظم کے سامنے پیش کر دی چونکہ وزیراعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس ریپورٹ کو پبلک کروں گا انہوں نے یہ ریپورٹ میڈیا کو دے دی اور اس طرح یہ ریپورٹ پورے پاکستان میں پھیل گی ہر پاکستانی کے پاس یہ ریپورٹ موجود ہے اس ریپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب آٹے اور چینی کا بہران پیدا ہوا تھا اس سے سیاسی خاندانوں سیاسی شخصیات اور کچھ سرکاری افسروں کو فائدہ ہوا تھا اس میں ٹاپ پر جانگی ترین کا نام ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو چپن کروڑ روپے کا فائدہ ہوا دوسرے نمبر پر خسرو بختیار کا نام آتا ہے اور وہ بھی ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے انہوں نے اس زخیرہ اندوزی سے اس چینی کے جو کاروبار سے تقریباً چالیس کروڑ پر منافع کمایا تیسے نمبر پر مونس لائی کا نام آتا ہے جو کہ حکومت کے اتحادی ہے اسی طرح چودری منیر جو کہ مریم نواز کے سمدی ہے شریف فیملی کے شوگر ملز اور اس کے علاوہ آمنی گروپ کے شوگر ملز آصف علی زرداری کے شوگر ملز کے نام بھی اس رپورٹ میں شامل ہے لیکن میڈیا پر اس وقت جانگی ترین خسرو بختیار اور مونس الہی کو ہی دکھایا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی اوپر عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں آگے جا کر کیسز بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں ان کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے پارٹی میں رکھا جاتا ہے سب کے سامنے ہی سیچویشن ہے دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نون لیک پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہے تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا لیکن اگر خان صاحب ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیتے ہیں قانونی طور پر ان کو اپنی پارٹی سے نکالتے ہیں پھر ان کے خلاف نیب میں ریفرنس سائر کرتے ہیں اور نیب ان کو پرپور طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جس طرح نون لیک والوں کو کیا تو میرے خیال سے یہ ایک مثال سیٹ ہو جائے گی ایک ریزمپل قائم ہو جائے گی آنے والی ہماری سیاستدانوں کے لیے آنے والے قوام کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہوگا اگر یہ سٹیپ لیا جاتا ہے ویسے عام طور پر ایسا سٹیپ لیا جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ چینی مافیا صرف پاکستان میں اگزیسٹ نہیں کرتا دنیا میں جہاں بھی ملکوں کی معیشت بہت اچھی ہے میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں وہاں پر بھی چینی مافیا آٹا مافیا اگزیسٹ کرتا ہے اور وہ لوگ ہی حکومت بناتے ہیں حکومتوں کو فائدے بھی بہت سارے دیتے ہیں تو اس مافیا کے ساتھ خان صاحب کا ٹکر لینا ایک سمجھ سے بالاتر بات ہے پھر اس ریپورٹ کو عام کرنا آگے اس سے کیا ہوتا ہے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کرونا کا معاملہ ہے می بھی یہ معاملہ دب جائے لیکن اگر اس کو زندہ رکھا میڈیا نے سوشل میڈیا نے اور آپ لوگوں نے تو یہ معاملہ ملک کی تاریخ کو بدل سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل ڈیلی نوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں